آپ سبھی لوگوں کو نمسکار جہن دوستو سواگت آپ سبھی کا اگری کوچنگ بھائی بکاس سر اگر آپ لوگ آئی سی ای آر جی ای آر ای س آر ای آر ای آر ای س نیٹ آئی بی پی ای س ای ای فو ڈوال او اے او اگری کلچر سپروائیجر بی ایڈ اگری کلچر انٹرنس کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو جرور دیکھئے کیونکہ جو آج کا ہمارا ٹاپک رہنے والا ہے وہ فصلوں کے پوشکتتوں کی کمی سے ہونے والے روگ اور بیماریاں ہیں یعنی کہ جو بھی پوشکتتوں کی کمی سے ہونے والے جو فصل ہیں ہمارے اس میں کون کون سے بیماریاں لگ جاتی ہیں کون کون سے روگ ہو جاتے ہیں اور ان بیماریوں کو ہم آج دکھائیں گے بھی کس پرکار کی بیماری کس پوشکتتوں کی کمی کی قرآن ہو جاتی ہے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا کافی ایمپورٹنٹ اور مہتپون ہے کیونکہ اس ٹاپک سے ہمیرسا اور ہر ایکجاموں میں اگری کلچر کا کوئی بھی ایکجام دے رہے ہیں تو اس سے ایک یا دو کوشن جرور آتے ہیں ہر ایکجاموں میں دیکھا گیا ہے یہ جو ٹاپک ہے آج ہم اس کو تین کولم میں سمجھائیں گے پہلے کولم میں ہماری فصل رہے گی دوسرے کولم میں پوشکتتوں کی کمی رہے گی اور تیسرا جو کولم بنا ہوگا ہے اس میں بیماری کا نام ہے یعنی کہ کون سی فصل میں کس پوشکتتوں کی کمی سے کون سی بیماری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں پہلے دھان کی یعنی دھان کے اندر جو کس پوشکتتوں کی کمی کی قرآن کھیرا روگ لگتا ہے تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا پوشکتتوں کی کمی جستہ جستہ کی کمی سے کون سا روگ ہو جاتا ہے جستہ کی کمی کی قرآن کھیرا روگ ہو جاتا ہے یہ کھہرا روگ اس میں ہوتا ہے دھان میں اور کس پرشکتتوں کی کمی سے ہو رہا ہے جستے کی کمی کی قارن یہ کھہرا روگ ہو جاتا ہے اب آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کھہرا روگ کس پرکار کا ہوتا ہے یہ اس پرکار کا ہوتا ہے دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دھان کی لیف ہے اس کے اندر کھیرا روگ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جن کی کمی کی قارن لگتا ہے اس میں یہ ہلکا ریڈ کلر آ جاتا ہے لیف میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیف ہے یہ دھان کی ہے یعنی کہ اس کے اندر کھیرا روگ لگا ہوا ہے اس پر کا سے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ کھیرا روگ کے کیا لچھن ہوتے ہیں دوسرا جو روگ ہمارا آ رہا ہے مکہ یعنی مکہ کے اندر جستے کی کمی کے قارن کونسا روگ ہو جاتا ہے سویت کلی روگ ہو جاتا ہے اس کو وائٹ برڈ روگ کہا جاتا ہے کونسا روگ کہتے ہیں وائٹ برڈ روگ کہا جاتا ہے اب اس کو آپ کو دکھا دیتے ہیں کس ٹائپ کا ہوتا ہے مکہ کے اندر وائٹ برڈ روگ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکہ کا پلانٹ ہے یہ مکہ کا جو پلانٹ ہے میج کا پلانٹ ہے اس کے اندر کونسا لگا ہوا ہے وائٹ برڈ روگ لگا ہوا ہے کونسا روگ لگا ہوا ہے وائٹ برڈ روگ لگا ہوا ہے اس کی پتیاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وائٹ وائٹ کلر کی ہو گئی ہیں کنارے کنارے سے یہ مکہ کے اندر وائٹ برڈ روگ لگا ہو یہ ہی پہچان ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر اور یہ جو روگ دیکھ رہے ہیں یہ دھان کا کھیرہ روگ تھا کونسا دھان کا کھیرہ روگ اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے ایک تو یہ دکھائے تھے لیف ایسی ہو جاتی ہے اور اگر آپ نجدیک سے دیکھیں گے تو اس کی پتیاں اس پر کر کے ہو جاتی ہیں دھان کا کھیرہ روگ جو جیڈ این کی کمی کے کنرن ہوتا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ مکہ کا مکہ کا وائٹ برڈ روگ ہے یہ دیکھئے یہ بھی ایک پرکار مکہ کا ہی وائٹ برڈ روگ ہے اس میں بھی جو پتیاں ہوا وائٹ کلر کی ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا جو روگ لگتا ہے ہمارا نیبو میں بیگن میں اور آم میں کس میں کی کس میں نیبو میں بیگن میں اور آم میں یہ جستے کی کمی کے کنرن چھوٹی پتی روگ ہو جاتا ہے کونسا لیٹل لیف روگ ہو جاتا ہے کس میں کس میں تینوں میں لگے گا آم میں لگے گا بیگن میں لگے گا اور نیوو میں لگے گا تینوں پلانٹ میں لگے گا اور یہ جستے کی کمی کے قرن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا پتیاں چھوٹی ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہو جاتے ہیں اور ایک جو اس کی وردھی اور وکاس اس کا روگ جاتا ہے پودھا جو ہوتا بونا ہو جاتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹل لیف بیگن کے اندر لگا ہوگا ہے یہ چھوٹی چھوٹی اس کی پتیاں ہو جاتی ہیں اس پرکار کی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیبو اور یہ پودھے جتنی بھی ہوتے ہیں اس میں بھی یہ لیٹل لیف لگتا ہے اس میں دیکھئے پتیاں کافی چھوٹی چھوٹے آکار میں پریورتیت ہو جاتی ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کافی چھوٹے چھوٹے آکار کی ہو گئی ہیں پتیاں یہ little leaf روگ ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں mango کے اندر بھی little leaf روگ ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر little leaf روگ ہوا ہے پتیاں چھوٹی چھوٹی آکار میں بدل جاتے ہیں اس کی پودھے کی ردھی وکاس روگ جاتا ہے ڈالیوں کی ردھی روگ جاتی ہے اس روگ کے قرارن چار نمبر میں ہمارا آتا ہے امرود امرود میں کون سا روگ ہو جاتا ہے جستے کی کمی کی قرارن برونجنگ روگ ہو جاتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں برونجنگ اس پرکار کا ہوتا ہے یہ برونجنگ لگا ہوا پتیاں جو ہوتی ہیں ہلکے ریڈ کلر کی ہو جاتی ہیں اور یلو کلر کی ہونے کے بعد دیرے دیرے یہ سوک جاتی ہیں یہ برونجنگ روگ ہے امرود کے اندر اس کے بعد بات کرتے ہیں mango کے اندر mango کے اندر برون پر شکتاتوں کی کمی کی قرارن کیا ہو جاتا ہے black tip of mango ہو جاتا ہے یعنی کہ black tip of mango کہہ سکتے ہیں یا کوئلی روگ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے برون کی کمی کی قرارن اور بھٹھوں بھٹھے جو ہوتے ہیں یہ ایٹ کے جہاں پر ایٹ بنای جاتی ہیں اگر وہ ایٹ کے بھٹھے نجدیک ہیں تو ان کے جو دھوئے کے اندر ایس او ٹو گیس نکلتی ہے اس کے قرارن بھی black tip of mango ہو جاتا ہے دو قرارنوں سے ہوتا ہے ایک برون پر شکتاتوں کی کمی کی قرارن ہو جاتا ہے اور دوسرا ایس او ٹو جو گیس ہوتی ہے اس کی ادھکتہ کی قرارن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دو قرارنوں سے ہوتا ہے یہ mango میں لگتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئلی روگ لگا ہوا ہے mango کے اندر اس کی جو نئی برڈز نکلتی ہیں وہاں پر بھی جلا ہوا پرتیک ہوتا ہے یہاں پر پتیاں جل جاتی ہیں اور نیچے سے یہ mango جو ہوتا ہے ایک دم جلا ہوا پرتیک ہوتا ہے اس کو کوئلی روگ کہا جاتا ہے black tip of mango کہا جاتا ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کوئلی روگ اس میں بھی لگا ہوا ہے اس پرکار کا ہوتا ہے کوئلی روگ mango میں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی لکھا بھی ہوا ہے black tip of mango اس پرکار کا روگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بوران کی کمی کی قرآن ہوتا ہے یا اگر آس پاس کے آس پاس میں اگر بھٹھے نیج دیکھیں تو اس کے قرآن بھی اس میں کوئلے روگ ہو جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو بھٹھے کی دوری ہے کم سے کم ہماری بھی جو بھاگوانی لگائے ہیں پیڑ پودے ان سے کم سے کم پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہونا چاہیے تب یہ روگ نہیں لگے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں گو بھی میں گو بھیوں کون سا لگتا ہے ہولو ہارٹ روگ لگ جاتا ہے اس کو ہارٹ روٹ بھی کہتے ہیں یا بھوراپن بھی کہتے ہیں تین نام سے جانا جاتا ہے ہولو ہارٹ کہہ سکتے ہیں ہارٹ روٹ کہہ سکتے ہیں بھوراپن کہہ سکتے ہیں یہ بوران کی کمی کی قرآن ہوتا ہے کس کی کمی کی قرآن ہوتا ہے بوران کی کمی کی قرآن ہوتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہولو ہارٹ یا ہارٹ روٹ یا بھوراپن کس پرکار کا ہوتا ہے گو بھی میں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں گووی کا جو فلاور ہے اس کے اندر ہولو ہارٹ یا ہارٹ روٹ اس کے اندر ہو گیا ہے یا بھورا بن اس کو کہہ سکتے ہیں اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے یہاں دیکھئے یہ گووی جو ہوتی ہے خوکلی ہو جاتی بھی اس میں اس کو ہولو اسٹیم کہا جاتا ہے اس پرکار کا یہ گووی کے اندر ہو جاتا ہے یہ دیکھئے پوری گووی جو ہے خوکلی ہو گئی ہے اس کے بعد باز کرتے ہیں ریج کے اندر رجکے کے اندر بوران تتو کی کمی کی کارن کیا ہو جاتا ہے سفید 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 ہو جاتا ہے یا اس کو کہہ سکتے ہیں وائٹ ہیڈ ہو جاتا ہے سوید سفید ہو جاتا ہے یا وائٹ ہیڈ کہتے ہیں اس کو یہ بوران کی کمی کی کارن ہوتا ہے رجکے کے اندر ہوتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں رجکے کے اندر کس پرکار کا یہ وائٹ ہیڈ ہوتا ہے رجکے کے علاوہ آپ کو کرسی فیری جو فیملی ہوتی ہے جیسے یہ آپ کا سرسوں ہوتی ہے اور یہ مولی ہو گئی اس پرکار کی جو کروسی فیری فیملی ہوتی ہے اس میں ادھکتر دیکھنوں کو ملتا ہے یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کی یہ ہو جاتا ہے سرس ہیڈ روگ اس ٹائپ کے دھبے بن جاتے ہیں وائٹ کلر کے اس کے بعد بات کرتے ہیں سبجیوں میں نیکروسیس ہوتا ہے سبجیوں کے اندر کون سا روگ ہو جاتا ہے نیکروسیس ہوتا ہے وہ کس کی کمی کی قرآن ہوتا ہے بوران تتو کی کمی کی قرآن ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پھول گوہی میں لال سرن روگ اس کو ریڈ روٹ کہا جاتا ہے یہ بوران تتو کی کمی کی قرآن ہوتا ہے بات کرتے ہیں آم اور آولہ میں آم اور آولہ کے اندر بوران کی کمی کی قرآن آنترک نیکروسیس ہوتا ہے کونسا انٹرنل نیکروسیس روگ ہو جاتا ہے یہ بوران تتو کی کمی کی قرآن ہوتا ہے اس کے بعد کرتے ہیں انگور کے اندر انگور کے اندر بوران تتو کی کمی کی کارن یا یف ای کی کمی کی کارن ملے رجن ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ملے رجن ہو جاتا ہے یہ خطرناک بیماری ہوتی ہے انگور کی اس کے بعد بات کرتے ہیں کٹہل کے اندر کٹہل کے اندر بوران تتو کی کمی کی کارن آنتریک اتک چھے روگ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا بھائی آنتریک اتک چھے روگ ہو جاتا ہے جس کو انٹرنل نیکروسس کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنے بھی روگ ہم بتائیں ان کو آپ کو دکھا دیتے ہیں کس ٹائپ کے ہو جاتے ہیں یہ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے سبجیوں کے اندر نیکروسس روگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں لیف جو ہوتے وائٹ وائٹ پرکار کے دھبے بن جاتے ہیں یہ بوران تطو کی کمی کے قرآن ہوتا ہے کس کی کمی کے قرآن ہوتا ہے بوران تطو کی کمی کے قرآن ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گووی کے اندر گووی کے اندر ابھی بتائیں ہیں بوران تتو کی کمی کی قارن کیا ہو جاتا ہے لال سرنان روگ ہو جاتا ہے اس پرکار کے گووی جل جاتے ہیں لال سرنان روگ ہو جاتے ہیں جس کو ریڈ روٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آولا کے اندر آولا اور اس کے اندر آم کے اندر آپ کو بتائے تھے کہ بوران تتو کی کمی کی قارن کیا ہوتا ہے آنترک نیکروسیس ہوتا ہے جس کو انٹرنل نیکروسیس کہا جاتا ہے اس پرکار کے یہ بھی پودھے جو ہوتے ہیں جل جاتے ہیں اوپر جہاں بڑھ نکلتی ہے کالی کا نکلتی ہے یا فلاوری سٹیج آتا ہے وہاں پر جلا ہوگا پردیک ہوتا ہے پتیاں چھوٹی ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے وہ پورے پلانٹ کو کور کر لیتا ہے تو یہ ہوتا ہے مینگو کے اندر یہ انٹرنل نیکروسس ہوتا ہے اس کے بعد ایک بتایا تھے انگور کے اندر جو ہے بوران تطو کی کمی کے قرارن یا ایف ای کی کمی کے قرارن یا لوہ تطو کی کمی کے قرارن کون سا روگ ہو جاتا ہے میلین ڈیج ہو جاتا ہے یہ اس پرکار کا میلین ڈیج روگ ہو جائے گا پتیاں اس کے جو انگور کے فل ہوتے ہیں سیگور جاتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پتیاں مرجانے لگتی ہیں یہ بوران تطو یا ایف ای کی کمی کے قرارن یہ روگ ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کٹہ ہیل کے اندر کٹہل کے اندر بوران تتوں کی کمی کی قررن کیا ہو جاتا ہے آندری کو تک چھے روگ ہو جاتا ہے جس کو انٹرنل نیکروسیس کہا جاتا ہے تو یہ بوران تتوں کی کمی کی قررن ہوتا ہے بات کرتے ہیں چکندر کے اندر چکندر کے اندر بوران تتوں کی کمی کی قررن یا ایف ای کی کمی کی قررن کیا ہو جاتا ہے ہارٹ روٹ ہو جاتا ہے اس کو ہارٹ روٹ کہا جاتا ہے یہ چکندر کے اندر ہوتا ہے بات کرتے ہیں جو کے اندر جو کے اندر یم این یعنی میگنیج کی کمی کے قرآن کیا ہو جاتا ہے گری اسپیکس ہو جاتا ہے گری اسپیکس نامک روگ ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں مٹر کے اندر مٹر کے اندر یم این یعنی کی میگنیج کی کمی کے قرآن مارس روگ ہو جاتا ہے یم این یعنی میگنیج کی کمی کے قرآن کون سا روگ ہو جاتا ہے مارس روگ ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں پھلیدار اور پتیوں کے اندر پتیوں کے اندر یم این کی کمی کی قرارن حریتما ہیمتہ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ حریتما ہیمتہ کلورو فیل جو ہوتی ہے وہ اگرم سمافت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اندرشت ہو جاتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کٹہل کے اندر جو کہ بوران تتوں کی کمی کی قرارن آنتریک اتتک چھے یعنی کہ انٹرنل نیکروسس روگ ہو گیا ہے اس پرکار کا روگ ہو جاتا ہے انٹرنل نیکروسس یہ بوران تتوں کی کمی کی قرارن یہ کٹہل کا پیڑ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں چکندر کے اندر چکندر کے اندر بوران تتوں کی کمی کی قرارن یا ایف ای کی کمی کی قرارن کیا ہوتا ہے ہارٹ روٹ ہو جاتا ہے کون سا روگ ہو جاتا ہے ہارٹ روٹ ہو جاتا ہے اس پرکار کا چکندر جو ہوتا ہے جل جاتا ہے یا یہاں پر سڑن نتپن ہو جاتا ہے یہ بلیک کلر کا ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں جو کے اندر جو کے اندر یم این میگنیج کی کمی کی قرن کیا ہو جاتا ہے گرے سپائکس ہو جاتا ہے گرے سپیکس اس پرکار کا جو اوپر کی جو کلکہ ہوتے ہیں دھیرے دھیرے سوکھنے لگ جاتی ہے اور جلن جلی ہوئی پرتیک ہوتے ہیں دور سے دیکھنے پر ایک دم جلی ہوئی پرتیک ہوتے ہیں دھیرے دھیرے یہ پوری فصل کو کور کر لیتا ہے اس پرکار کا روگ ہو جاتا ہے یم این پوشکتاتوں کی کمی کی قرن یعنی کہ میگنیج کی کمی کی قرن یہ جو کے اندر ہو جاتا ہے یہ جو کی کھیتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں مٹر کے اندر مٹر کے اندر ابھی ایک روگ بتائے تھے کہ مٹر کے اندر مارس روگ ہو جاتا ہے کون سا روگ ہو جاتا ہے مارس روگ ہو جاتا ہے جو کی یم این یعنی کہ میگنیج کی کمی کی قرن ہوتا ہے یہ اس پرکار کا ہو جاتا ہے مٹر کے اندر مارس روگ اس پرکار کا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پھلیدار اور پتیوں کے اندر میگنیج کی کمی کے کارنٹ کیا ہوتا ہریتما ہینتہ ہو جاتا ہے یعنی کلوروسیس روگ ہو جاتا ہے تو اس پرکار کے دھیرے دھیرے پتیوں کے ہریتما ہینتہ ایک دم نشت ہو جاتی ہے ایک دم ییلو کلر میں بدل جاتی ہیں دھیرے دھیرے ییلو کلر کے براؤن کلر کے ہونے کے بعد دھیرے دھیرے سوکر گر جاتی ہیں پورا پلانٹ ہمارا جلا ہوا نظر آتا ہے چلے اس کے بعد بات کرتے ہیں چکندر کے اندر چکندر کے اندر ایک اور خطرناک روگ ہوتا ہے جو ایم این یعنی کی میگنیج کی کمی کے کارنٹ ہو جاتا ہے کونسا روگ ہو جاتا ہے اس روگ کا نام ہے چتیدار پاہیبار روگ کیا کہتے ہیں بھائی چتیدار پاہیبار روگ کہا جاتا ہے بات کرتے ہیں لیچی کے اندر لیچی کے اندر پوٹیشیم کی کمی کے کارنٹ کس کی کمی کے کارنٹ پوٹیشیم کی کمی کی قرآن پتی جلنا یعنی کہ لیف برن روگ ہو جاتا ہے کون سا لیف برن روگ ہو جاتا ہے یہ پوٹیشیم کی کمی کی قرآن بات کرتے ہیں نیبو ورگیے فل جتنے بھی ہوتے ہیں چہ سنترا مالٹا چکوترا جو بھی فل ہوتے ہیں نیبو ورگیے میں آتے ہیں اس کے اندر تامبہ کی کمی کی قرآن کوپر کی کمی کی قرآن ڈائی بیک روگ لگ جاتا ہے کس پر کار کا روگ لگ جاتا ہے ڈائی بیک روگ لگ جاتا ہے بات کرتے ہیں گو بھی یعنی گو بھی میں اور رزکہ میں دونوں کے اندر moli biladenum کی کمی کی قررم ویپ ٹل روگ لگتا ہے کوئی سا ویپ ٹل روگ لگ جاتا ہے بات کرتے ہیں نیبو کے اندر دھان کے اندر کونسا روگ لگتا ہے دھان کے اندر کون سا روگ لگتا ہے اکسیجن کی کمی کرنٹ ٹپ برن روگ لگ جاتا ہے بات کرتے ہیں آلو میں آلو میں اکسیجن کی کمی کرنٹ بلیک ہٹ روگ ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں گے یہاں پہ دھان کے اندر جو ہوتا ہے اکسیجن کی کمی کرنٹ ٹپ برن روگ لگ جاتا ہے لیکن آلو کے اندر اکسیجن کی کمی کرنٹ بلیک ہٹ روگ لگ جاتا ہے بات کرتے ہیں گاجر کے اندر گانجر کے اندر کیلسیم تتو کی کمی کی قرآن کیویٹی سپورٹ روگ ہو جاتا ہے کون سا روگ ہوتا ہے کیویٹی سپورٹ روگ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں دھانے والی فصلے میں جیسے کمی کی قرآن ریکلیمیشن روگ ہو جاتا ہے کون سا روگ ہو جاتا ہے ریکلیمیشن روگ ہو جاتا ہے جتنی بھی خادیان والی دھانے والی فصلے ہوتی ہیں اس کے اندر کمی کی قرآن روگ ہو جاتا ہے اب آپ کو دکھا دیتے ہیں جتنے بھی روگ بتائیں کس پرکار کی ہو جاتے ہیں پتیوں پر کس پرکار کا اثر ہوتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں پوٹیشنیم کی کمی کی کرنٹ کیا ہوتا ہے لیف برن ہو گیا یعنی کہ پتییں جھلس گئے ہیں یہ مہنگو کے اندر بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیبو اور یہ پھل جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ لگ جاتا ہے پتی جلنا روگ لگ جاتا ہے یہاں پر لیچی کا یہ پلانٹ ہے اس کے اندر دیکھئے پتی جلی ہوئی پرتی ہو رہی ہے پوٹیشنیم تاتو کی کمی کی کرنٹ ایسا ہوتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گوہی کے اندر جو روگ لگا ہوا ہے اس کا نام ہوتا ہے ویپ ٹیل یعنی کہ مولی بلیڈینم کی کمی کی کرنٹ یہ ہوتا ہے گوہی میں ہوتا ہے اور ریجکہ کے اندر دونوں کے اندر یہ روگ دیکھا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پتیاں جو ہوتی ہیں چھوٹے اکار کی بدل جاتی ہیں اور کارڈ کا نرمان نہیں ہوتا ہے یعنی کہ پھول میں جو پھول کھاتے ہیں اس کا نرمان نہیں ہو پتا ایک دم چھوٹے اکار کا ہو جاتا ہے اور جو اس کی لیف ہوتی ہے یہ بھی ایٹ جاتی ہیں اور چھوٹے اکار کی ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ جو روگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیبو کے اندر لگا ہوا ہے اس کو پتی دھبا روگ کہا جاتا ہے یا لیف اسپورٹ کہا جاتا ہے یہ بھی یم او یعنی کی مولی بلیڈینم کی کمی کے قرآن ہوتا ہے کس کی کمی کے قرآن ہوتا ہے نیبو برگیے میں لیف اسپورٹ مولی بلیڈینم کی کمی کے قرآن ہوتا ہے اس کے بات کرتے ہیں دھان کے اندر دھان کے اندر ابھی بتایا تھے ٹیپ برن ایک روگ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ اوکسیجن کی کمی کے قرآن لگتا ہے اس میں دیکھئے پتیاں جو ہوتی ہیں اوپر سے جلی ہوئی پرتک پرتک دکھائی دے رہی ہیں یعنی کی جلی ہوئی یا کہہ سکتے ہیں براؤن کا لگتا ہے دھرے دھرے یہ سوک جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ٹیپ برن روگی یعنی کی پیڈی کے اندر یعنی دھان کے اندر لگتا ہے یہ اوکسیجن کی کمی کے قرآن لگتا ہے اب بات کرتے ہیں آلو کے اندر آلو کے اندر ابھی بتایا تھے کہ آکسیجن کی کمی کے قرآن کونسا روگ ہو جاتا ہے بلیک ہارٹ روگ ہو جاتا ہے جس کو بلیک ہارٹ کہا جاتا ہے یہ آکسیجن کی کمی کے قرآن ہوتا ہے آلو کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا ایک دن سپورٹ پڑ گیا ہے یعنی کی یہ دھیرے دھیرے جل جاتا ہے بہت خطرناک بیماری ہوتی آلو کے اندر یہ آکسیجن کی کمی کے قرآن ہو جاتا ہے گودام جو ہوتے ہیں اس کے اندر آکسیجن کی کمی کس کے قرآن کیلسیم تاتو کی کمی کی قرآن کیویٹی سپورٹ ہو جاتا ہے یہ گانجر میں ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دھیرے دھیرے سپورٹ بنا ہوگا ہے یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کیویٹی سپورٹ اب بات کرتے ہیں کوپر کی کمی کی قرآن ابھی ایک روگ بتائے تھے جتنی بھی دھانے والی فصلے ہوتی ہیں اس کے اندر ریکلیمیشن روگ ہو جاتا ہے اس پرکار کا ہو جاتا ہے دھانے والی فصلے میں اس میں براؤن کلر کی سپورٹ پر جاتے ہیں پتیاں دھیرے دھیرے آڑ جاتے ہیں سوک جاتے ہیں یہ کوپر تاتو کی کمی کی قرآن ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ روگ ہوتے ہیں جیسے نیبو اور یہ فلوں میں کٹھور فلوں کا بننا کس کی قرآن ہوتا ہے کس کی دیفیسنسی کی کمی کی قرآن ہوتا ہے یہ براؤن تاتو کی کمی کی قرآن ہوتا ہے اس کے بعد ایک لگتا ہے گنہ اور گیندہ کا ہارٹ روگ جس کو کراؤن روڈ بھی کہتے ہیں یہ بھی براؤن تاتو کی کمی کی قرآن ہوتا ہے ایک براؤن تاتو کی کمی کی قرآن جیسے انگور کا مرگی یا مرگا روگ کہہ سکتے ہیں اس کو انگور کا مرگا اور مرگی روگ کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک روگ اور پوچھتا ہے جو جیسے ٹماتر میں پھلوں کا پھٹنا پوچھ لیتا ہے کہ کریکنگ انٹیمیٹو اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ بوران تتو کی کمی ہو جاتی ہے تو ٹماتر میں جو فل ہوتے ہیں وہ فڑ جاتے ہیں اور ایک کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے بھورا اتھوہ لال سڑن روگ یہ بھی بوران تتو کی کمی کی قرنن ہوتا ہے یا آم کا کالا دھبار ہو گئے تو ابھی بتائیں ہیں بلیک سپوٹ آف مہنگو یہ بھی بوران تتو کی کمی کی قرنن یا سوٹو کی ادھکتہ کی قرنن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک پوچھتا ہے راسپ بیری کا الٹا سوکھا روگ ٹھیک ہے راسپ بیری کا الٹا سوکھا روگ پوچھتا ہے تو یہ بھی جو روگ ہے یہ بھی بوران تتو کی کمی کی قرنن ہوتا ہے اور ایک روگ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے تمہاکو میں top sickness تمہاکو کے اندر top sickness جو ہوتا ہے یہ بھی بوران تتوں کی کمی کی کرن ہی ہوتا ہے اور مولی کا اکاسین بکار یعنی کہ ایک آئیک اس کا بکار پریورتن ہو جانا یہ بھی بوران تتوں کی کمی کی کرن ہی ہوتا ہے کبھی کبھی ایک کوشن اور بار بار پوچھتا ہے انار اور بیل پتر جو ہوتے ہیں اس میں پھلوں کا پھڑ جاتا ہے یعنی کہ cracking ہو جاتا ہے جتنے بھی اگر cracking کا کوئی بھی پھل ہو چاہے تو اس میں اس کے اندر یہ بوران تتوں کی کمی کی کرن ہی ایسا دیکھا جاتا ہے ایک روگ یہاں پوچھتا ہے گووی کا buttoning روگ گووی کا buttoning روگ یہ گووی کا buttoning جو روگ ہوتا ہے یہ nitrogen کی کمی کی کرن ہوتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم بھوائی کر دے رہے ہیں تو اس میں بھی یہ buttoning روگ ہو جاتا ہے گووی کے اندر آج کا ہمارا یہ topic یہیں سمامت ہوتا ہے کافی چھوٹا topic تھا لیکن ہر examوں میں دیکھا گیا ہے اس میں سے ایک یا دو question ہمیشہ پوچھ لیتا ہے کہیں نہ کہیں سے جرور پوچھتا ہے تو آپ لوگ کوئی بھی exam دینے جائیں agriculture کا تو اس topic کو جرور پڑھ کے جائیے گا اگر ہمارے چینل پہ آپ لوگ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو like share اور subscribe جرور کریے اسی پرکار سے ویڈیو ہم رو جانہ لے کے آتے رہیں گے آپ کے بیچ اگری کوچنگ بائی بکاس سر سبھی لوگوں کو thank you اور دھنیواد